بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر جب امام حسین علیہ السلام کے ولادت پر فرشتوں کو لے کر آ رہے تھے تو ایک فرشتہ فطرس جو کی زمین پر پہلے سے ہی موجود تھا اس نے ایسا کیوں کہا کہ مجھے بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف لے چلو اور وہ فرشتہ پہلے سے ہی زمین پر کیا کر رہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا ولادت کا یہ پورا واقعہ تفصیل سے میں آپ کو اسی ویڈوں میں بتا ہوا امام حسین علیہ السلام کی پیدائش تین شابان چار ہجری چھ سو چھپیس ایسوی کو پھوا امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے جب امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمائے اسے مجھے دو اسما حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گوہد میں لیا دائے کان میں آزاد اور بائے کان میں عقامت کہیں اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کے حضرت تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا آئے اور قرماتا ہے علی علیہ السلام سے تمہاری نسبت ایسی ہے جیسے حارم علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے بس اس بیٹے کا نام حاضر علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو جس کا عربی میں مانی حسین ہے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کا بوسہ لیا اور بھو کر فرمایا یہ میرے بیٹے ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے پھر فرمایا خدا یا اس کو قتل کرنے والے پر لانت کر پھر اسما کی طرف توجہ ہو کر فرمایا یہ بات حاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بتا جب ساتھاں دن ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسما سے فرمایا میرے بیٹے کو لا اسما امام حسین علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائی تو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ اور سفید تنبے سے ان کا عقیقہ کیا اور اس تنبے کی ایک رات دائی کو دی پھر امام حسین علیہ السلام کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے امام حسین علیہ السلام کو بہت میں لیا اور فرمایا اے ابا عبداللہ آپ کا قتل ہونا مجھ پر بہت سہت ہے اسما نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو ایک ایسی بات ہے کہ پہلے دن بھی کہیں اور آج بھی اس کی تقرار بھرما رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرمایا اے اسما بنی امیہ کے ستمکاروں اور کارکوں کا ایک گروہ میرے اس بیٹے کو قتل کرے گا وہ خدا ان لوگوں کو میری شفاعت سے محروم کر دے گا اس کو وہ شخص قتل کرے گا جو میرے دین میں رکھنا دانے گا اور خدا کا منکر ہو جائے گا پھر فرمایا خدا یا میں تُسے سوالی ہوں کہ میرے ان دونوں بیٹوں کے لئے وہی کچھ عطا کرنا جو ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریعت کے حق میں چاہتے تھے خدا وآلہ ان کو دو سرک پر ہر اس شخص کو دو سرک جو ان کو دو سرکتا ہے اور لانت کر اس شخص پر جو ان کو دشمن سمجھے ابن شہر آشوک نے روایت کی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ بیمار ہو گئی تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت آپ علیہ السلام کے موں میں دی اور اسی سے دھوٹ جاری ہوا جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیا بعض مرخین نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کے موں میں دی اور زبان کو چوچنے سے غزہ حاصل ہوئی اور بے عمر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے چالیس دن تک امام حسین علیہ السلام کو رزق اور غزہ مفتی رہی اور آخر علیہ السلام کا گوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش سے بنا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ تو فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا جاتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انکشت مبارک حضرت امام حسین علیہ السلام کے موں میں رکھتے اور آپ علیہ السلام چوچتے تھے اور یہ چوسنا دو یا تین بار کافی تھا اس طرح جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون اور گوش بنتا رہا اور کوئی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسا نہیں چھپ چھ بار کا پیدا ہو اور زندہ رہا اب بات کرتے ہیں اس فطرس کی اس فطرس پرشتے کی تشیع کی مطبق تاریخ کتاب کاملہ زیارہ میں ابن پولیہ نے ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے یہ نقل کرمائی ہے جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئی تو حق تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہزار فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا اس جزیرے میں پھترس ناوی ایک خرشتہ تھا جو کی عرش کے اٹھانے واروں میں سے تھا اس نے خدا کے حکم میں سستی کی تو اس کے پرکوڑ گئے اور اس جزیرے میں گر گیا اس نے چھے سو سال خدا کی عبادت کی حتیٰ کی امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہو گئی فطروز نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہا جانے کا ارادہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارک دینے کے لئے ان کے پاس پہ جا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہو پھر دروس نے عرض کیا اے جبرائیل علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ شاید رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لئے دعا کریں امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام قرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی دروس کو اپنے ساتھ لائے جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں پہنچا تو پھر دروس کو باہر پھیرایا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختمت میں پہنچے اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک بات پیش کی پھر دروس کا حال بتائے تو رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی فطرس کو لیا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لایا تو اس نے اپنے تاستان سنائی پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور فرمایا اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس مولود کے ساتھ مس کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ حضرت امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام قرماتے ہیں فطرس نے اپنے شکستہ بھار امام حسین علیہ السلام سے مس کیے اور وہ صحیح و سالم ہو گیا اور محمد وآلہ حمد پر طرود و سلام کرتے ہوئے آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ